ان پودوں کے کوئی چارجز نہیں ہیں یہ فری اپ پاسٹ ہے چلیں چلتے ہیں آگے اسی طرح وہ سامنے آبادی تھی اور فیشنگ کا بھی تھوڑا شویل ملا کرتے ہیں یہاں پہ یہ چشمہ ہے ساف پانی کا شلہ پانی کتنا کلیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کامران امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین آج میں آیا ہوں ہمارے یہاں پہ یہ پی وی سکیم ہے یہاں پہ فارم حوصیز ہوگی رہے ہیں بغات ویرہ لگے میں مختلف فروٹس کے اور آگے جو ہیں وہ فارمز ہیں سبزیوں کے رکھے ایک تو یہ دیکھنا تھا اس کے علاوہ چلنا ہے نیرسی کی جو نیشنل ایگری کلچر ریسارٹ چنٹر جو نرسری ہے گورنمنٹ کی نرسری ہے وہاں پہ چلنا ہے وہاں سے کچھ پودے میں چاروں کے سو یا اس کے آس پاس کچھ پودے ان سے مل جائیں تو ہمارے گوھوں کی جو جنازہ کا ہے وہاں پہ لگا دوں کیونکہ وہاں پہ دوب ہوتی ہے گرمی میں جب جنازہ کی یہ صف بندی ہوتی ہے تو لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے دوب ہوتی ہے بہت شدید ایک عجوبہ آ رہا ہے پہلے عجوبہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ عجوبہ آپ کو موسلی انڈیا یا پاکستان میں یا میبھی افغانستان میں دیکھیں کوئی ملے گا پاکستان میں زیادہ ہے یہ ہے جناب عجوبہ یہ آپ نے عجوبہ دیکھا ہے یہ ایکچلی سزوکی پہ انہوں نے کبارڈ کا سمانے والوڈ کیا ہوئے ان لوگوں کے بہت بھاری چلان ہوتے ہیں بھٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ لے کے جانا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے مکمکہ کر لیتے ہیں چلان اگر ہوا تو اس کے پیسے آپ نے بھرنے اور مجبوری ہوتی ہے لے کے تو جانا ہوتا ہے تو چلان کے پیسے وہ اس میں کرائے میں وہ انکلوڈ کر لیتے ہیں اگر چلان ہو گیا تو جو بندہ لے کے جا رہے ہیں وہ اس کے پیسے دیتا ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ آگے سے آنے والی گاڑی اس کو اندازہ نہیں ہوتا نہ سائیڈ سے گزنے والی گاڑی اور بھائی کو کہ یہ پیچھے سے کتہ باہر نکلا ہوا ہے یہ تو ایکسٹریک بونس تھا چلتے ہیں بھی پہلے دیکھتا ہوں یہاں پہ جو فارم اوسیز گرہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باغ لگا ہوا ہے مسلمی کا یا مالٹے گرہ کا اس کے علاوہ چلنا ہے بھی آگے اس سائیڈ پہ چلیں چلتے ہیں یہ ہمارا آگیا پہلا کھیت یہ میرے خیال میں بند گو بھی لگی ہے کیبج اور اس کے آگے اس سے اگلے کھیت میں لگا ہوا ہے سلاعت پتہ یہ انہوں نے یہاں پہ بودھ سا بنا کے سوری بودھ کہیں گے کیا کہتے ہیں اسے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ پرندے وغیرہ جو ہیں یا جانور وغیرہ گھوسے کھیت میں اور نقصان نہ کریں اس سائیڈ پہ بھی کوئی سبڑی لگی ہوئی ہے یہ میں کوئی کھیت میں پہنچوں یہاں پہ دیکھتے ہیں مجھے تو کیا آز لگ رہا ہے پہتا ہوں یہ کونسے فصل ہے بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علی جو بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ کس چیز کی فصل لگی ہے بھائی یہ فصل نہیں ہے سر یہ دوسرا پھول ہے پھول ہے کونسا یہ جو گفٹ نہیں دیتے ہیں اچھا اچھا اس کا نام کیا ہوتا ہے اس کا مجھے نام نہیں دیا رہا ہے اچھا اچھا یہ جو پھول ہیں یہ آپ یہاں میں منڈی براہ میں سائل کرتے ہیں منڈی براہ بھی سائل کرتے ہیں جس کا دل کرے بھائی جاتے ہیں اچھا ٹھیک وہ فائدہ ہے اس میں کوئی جو فائدہ ہے تو لگائے ہوئے گی کافی جگو پہ لگائے ہوئے ہیں اچھا ماشو زبادست میں تو یہ پیان سمجھ رہا تھا بھائی کہ یہ پھول ہوتا ہے یہ جو کمون فلاور شاپس ہوتی ہیں جو گفٹ کے بکے ویرے جس کا بنتا ہے تو یہ وہ پھول لگا ہوا ہے ماشوال ہے پس کھیت بڑا پیارا لگ رہا ہے ہرا ہرا کھیت لگ رہا ہے پیچھے یہاں پہ یہ ٹیوبیل ہے اس سے یہ پانی لانتی ہے اس فسل کو جو پول کی فسل ہے اسے پانی بھی یہ لگا رہا ہے یہاں پہ یہ تبیلہ ہوگا رہا ہے کوئی یہ ہے تو بیسے شیڈ ہے مرگی خانہ ہے با یہاں پہ انہوں نے بہن سے گرہ باندھی ہوئی ہیں اور باقی یہ اس سائٹ پہ کھیت ہیں اس سائٹ پہ بھی یہ سامنے اسلاحات پتہ لگا ہوا ہے اور گوبی لگی ہوئی ہے اور مکہی کی فسل تو یہاں پہ زیادہ تر فارم محوسیز میں جو ہیں یہ جو کھیت کر رہا ہے یہاں پہ کیبیج فلاور جو ہوتا ہے گوبی وہ لگی ہوئی ہے یا اسلاحات پتہ یا مکہی تو یہ جو فسل میں پیاز کی سمجھ رہا تھا پھر اب چلتے ہیں ذرا جو سی ڈی اے کی نرسری ہے وہاں پہ وہاں سے پودوں کا پتہ کرتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے اور کتے کا ملے گا اور اس سیزن میں ملے گا بھی یا نہیں تو چلیں چلتے ہیں یہ جو ہے یہ ڈھوک آزم ہے تو یہاں پہ پہلے بڑی گنجان آباد آبادی ہوتی تھی یہ اس سائٹ پہ بھی سارے یہ گھر تھے یہ ملبا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس سائٹ پہ یہ ٹوٹل سارے مکانات ہیں تو یہ بھی پیچھے جو سی ڈی اے کا آپریشن ہوا ہے تو وہ انہوں نے مسمار کیے تھے تو اس میں یہ آبادی بھی شامل ہے یہ لوگوں کے کافی زیادہ گھار تھے جو غیر قانونی طور پہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے یہاں پہ سی ڈی اے کی زمین ہو گیا یہ بھی گھار تھے کوئی آبادی تھی ان کے بھی چھت گرہ گرے میں اور یہ بھی کوئی مکان تھا پراپر اور یہ بھی گرا دیا گیا ہے اسی طرح وہ سامنے آبادی تھی یہ سامنے تو یہاں پہ بھی جتنے مکانات گرہ تھے سارے گرا دیا گئے ہیں ایویس اب پتہ نہیں یہ گورنمنٹ نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے جو ہونا تھا سو ہو گیا ہم چلتے ہیں اپنے کام بھی طرف ابھی میں پہنچی ہوں جو سی ڈی اے کی ایمیٹرو اسی طرح گھنٹی میں مختی ہے وہاں پہ تو اسے پتہ کرتے ہیں پودے کا کیا حساب ہے اور کیا پروسیجر ہے یا کتنے کا پودا ملتا ہے سو ابھی اگر سیزن مجھ سے پوچھتے ہیں اگر ابھی سیزن ہے پودے کا لگ سبتے ہیں ابھی تو پودے کوشش کرتے ہیں لے جاتے ہیں ادروایز آگے مالچ چیپ ریل یا جنرل فرمی میں دیکھ لیں تو چلیں چلتے ہیں اندر سو یہ آگے ہیں جی سی ڈی اے کی نرسری میں کافی بڑا ایریا ہے ماشاءاللہ چلیں اندر سے پتہ کرتے ہیں ان پودوں کا بارے میں کیا کوئی اس کی طریقہ کار ہے لینے کا سو میں نے ان سے پتہ کیا ہے اندر کہ اس پودے کا لینے کا کیا پروسیجر ہے تو انہوں نے کہا جی پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ آف فال تو سیزن میں آنا ہے ابھی سیزن آؤٹ ہے کیونکہ سردی ہے بہت زیادہ تو ہمارے پاس پودے ہوتے چھوٹے بہت چھوٹے سائز کی مثلا یہ جس طرح ہے تو یہ جو زیادہ تھنڈ ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے اور یہ جال جاتے ہیں تو ابھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو بے شک لے جائیں اس کی کوئی مطلب پیسے پیرا نہیں ہے فری ہے سارے فری آف کاسٹ ہے بہت یہ جال جائیں گے تو فائدہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپریل میں آئیں یا مارچ میں تو کیونکہ وہ سیزن ہوتا ہے کشت کاری ویرا کا سیجر کاری کا تو اس میں لے کے جائیں اس سے یہ ہے کہ پودے بھی انشاءاللہ آپ کے لگ جائیں گے لیکن ملنے کا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ یہ ہے جنرسری سیڈی اے کی پودوں کی تو کافی ورائٹی ہے ان کے پاس یہ کوئی پام پودہ سٹائپ کو کوئی پودہ ہے اور آگے بھی کافی دور تک یہ پودے لگے میں بڑے سائز کے بھی ہیں پودے اس کے شاید کوئی چارجز گلے لیں یہ بٹ ان پودوں کے کوئی چارجز نہیں یہ فری آف کاسٹ ہے چلیں چلتے ہیں آگے یہ تو جو انفرمیشن چاہیئے تھی وہ ہمیں مل گیا ہے اب انشاءاللہ سیزن میں آئیں گے اور پودے بھی لے جائیں گے یہ جو کیڑا ہے یہ مومن اسی شیطور پہ ہوتا ہے یہ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ اس کا جو فروت ہوتا ہے شیطور کا وہ ہمارے کار کیونکہ یہ لگا ہوا تھا تو میں توڑنے کے لئے چھت پہ چڑھا سوری درخت پہ یہ کیڑا مجھ پہ چڑ گیا تھا کپڑوں کے اندر جسم پہ اس سے مجھے اتنی شدید خارش ہوئی تھی اور دانیں بڑے بڑے نکل رہے تھے اس سے بچ کے رہنا ہے چلیں چلتے ہیں اب واپس جی بلکل صحیح سمجھیں آپ میں آیا ہوں راول ڈائم کے جو سپیل ویس کے آگے نالا ہے کورنگ ریور اس سے کہتے ہیں در ہے کورنگ تو یہاں بھی آیا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی فشنگ ویرا کا سین ہے ادھر یا نہیں کوئی لوگ آ رہے ہیں یا کوئی ہے فشنگ لیکن میں نے دیکھا ابھی پانی میں کافی بڑے سائز کی مچھلیاں اس دن پروگرام بناتے ہیں ایک دو کزنز کو پکتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ شغل ملہ جس سے یہاں پہ بھی لوگ میرے خواب میں بیٹھے رہے ہیں فشنگ ویرا کیا انہوں نے کھایا پیا ہے یہ آشی اڑا ہی ہے دوسرا یہ گول پتھر جو ہیں یہ بھی چاہیے تھے یہ گھر میں گارڈن ویرا بنانے کے لیے تھوڑا تو یہ پتھر بھی لے کے جانے اور فشنگ کا بھی تھوڑا شغل ملہ کر لیں گے یہ اوپر سے عموماً جسے بریج سے ہم گزرتے رہتے ہیں یہ وہ بریج ہے اور اس سائٹ پہ پیچھے راول ڈائم کے سپیل ویز ہیں اور یہ آگے جب یہ کھولا جاتا ہے راول ڈائم یہاں پہ تو یہ بلکل دریاء جو ہے یہ فل ہوتا ہے اس کی میرے پاس شاید کوئی کلپ پڑھا ہو تو میں دیکھوں گا چیک کروں گا اگر کوئی کلپ پڑھا تو وہ میں ویڈیو میں ڈال دوں گا اثر بائیزی پہ گزارہ کریں اچھا ابھی پانی کام ہے ایسے پانی اس کے اوپر سے بہ رہا ہوتا ہے لیکن ابھی یہاں سے نکل رہا ہے یہ چی یہاں پہ یہ چشمہ ہے ساف پانی کا شلہ پانی کتاں کلیے ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ چیتا جو ہے یہ نانے آئے یہ بھی اور یہ بھائیز کے دوست ہیں یہ ویسے نانے کا موسم ہے تو نہیں بٹ یہ مجاہد جو ہیں یہ نانے ہیں پانی بہت ٹھڑڑا ہے تو یہ نا وہ شوگل ملے کے بجائے اٹھا طبیعت کڑ بڑ ہو جائے انہی ویسے ان کو نانے دیتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنے کام بھی طرف میں آیا تھا بنی گادہ کیونکہ میں نے بوکنگ کرنی تھی تو میں نے سوچے سال چلیں یہ کام ویڈیو والا بھی ہو جائے گا سو اب کامران کو دیجئے اجازت اجازت ملتے ہیں کیسے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کرنی ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایسے تمام ویویز جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل نوٹفکیشن یا گھنٹی کے انشان کو پریس کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ انقریب کسی نئی جگہ پہ کسی نئے ٹوپک پہ بلدن ٹیک کیر اللہ حافظ